ہمارے اس دور میں اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے فاضل عالم ڈاکٹر اشرف اصف جلالی ہم علم کی وجہ سے ان کی قدر کرتے ہیں اگرچہ سیاست میں اور کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن وہ اہل سنت کے عالم میں ان کی ایک عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور بہت سے جہل ناتخان اور بہت سے نام کے سعدات بیٹو حقیقی سعدات ہیں وہ تو پھر حضرت علی کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے امام حسن کے طریقے کو سعدات کے اصل طریقے وہ نہیں چھوڑیں گے اور جو کچھ اور وہ یا تو ان کے ذہن بے کے ہوئے ہیں یا پھر ان کے نصب میں شاید رولا ہو بلی یہ ہے کہ بہت سے جہل پیر اور بہت سے جہل ناتخان انہوں نے اس معاملے کو اور کا اور رنگ دے کر اور کا اور رنگ دے کر ان کی ایمان یہ ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اشرفہ سب جلالی کے ایمان کی حوالے سے اور کفر کے فتوے اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا حالانکہ جو بات ہے میں نے اصل بیان ان کا سنا ہے ڈاکٹر صاحب کا اصل بیان میں نے تسلی سے سنا ہے مجھ سے بارہا پوچھا کہ میں نے کہا جب تک اصل بیان نہیں سنوں گا میں کیا کہوں جب سنیں تو اس میں کوئی اتنی حرج والی بات نہیں جو انہوں نے کہی لیکن اس میں پھر جو رنگ بھرے گئے اور جو اس کو اچھالا گیا یا آگے پھیلایا گیا سیاکو سباک سے کٹ کر وہ خیانت پر مبنی ہے اور کسی بھی عالم دین کے بیان کو خیانت کے ذریعے سیاکو سباک سے کٹ کر پیش کرنا یہ بڑی بری خیانت ہے اور انداللہ اس کا جواب دے ہونا وہ لازم ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے درجات میں اور آپ کے محبین کے درجات میں اضافہ فرمائے آپ کا سچا عدب و احترام نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام خاص طور پر خلافہ راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی چار ہو گئے امام حسن مجتبہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلافت راشدہ منع جاتا ہے خلافہ راشدین اللہ رب العالمین ان کے فجوز و براکات میں اور ان کی محبت میں اضافہ فرمائے عدب میں کامیابی اور کمال ہے عدب میں کامیابی اور کمال ہے بے عدب اللہ کی رحمت سے محروم ہے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کوئی بھی انسان جو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کا بے عدب ہے کسی ایک کا بے عدب ہو وہ عقیدہ اہل سنت پر نہیں اگرچہ نام کے ساتھ وہ کتنی سطریں لکھ لے اہل سنت ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ تمام صحابہ تمام صحابہ کا عدب و احترام لازم رکھے اور کسی کی بے عدبی کا بھی امکان نہ رکھے اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم سب بر صحابہ کو برابر کہنے لگے برابر نہیں کہہ رہے درجہ با درجہ جس طرح ان کو فضیلت ہے لیکن کسی کی بے عدبی کرنا کسی کی گستاخی کرنا کسی کو برے الفاظ سے ذکر کرنا یہ یقینا انسان کو اہل سنت سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کے ایمان کے لئے زہر قاتل ہے اللہ رب العالمین سب کا عدب اتا فرمائے اور مقام بات صحابہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کریم عدب والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے اور بے عدبوں اور گستاخوں کے ساتھ گستاخ�